سوال پوچھا ہے کسی نے زیارت کے لیے کربلا سفر کرنا کیا زیارت کے لیے کربلا سفر کر کے جا سکتے ہیں محمد راشد انڈیا سے محمد راشد صاحب حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے لا تشد الرحال الا الہ الہ ثلاثتی مساجد سفر صرف تین مسجدوں کی طرف کیا جائے گا تو یعنی تین مسجدیں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصا تو یہ والا سفر وہ فضیلت کے یعنی مسجدوں میں صرف تین مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کیا جائے گا پھر جمہور کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف تین مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کرنا سنت ہے، ثواب ہے اس کے علاوہ تمام مسجدیں فضیلت میں برابر ہیں جمہور کے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اس میں ہر چیز داخل ہے ثواب کے لیے کہیں بھی سفر کرنا جیسے کوئی قبر کی زیارت کے لیے جانا یا ان کے رائے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جانا بھی کوئی تقرب کا باعث نہیں ہے تو میں جمہور کا قول ہے اس کے حساب سے حدیث کی تشریح کر رہا ہوں وہ قول یہی ہے کہ بطور سواب کے جو صرف تین مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف جب ہم سفر کریں گے تو سواب ملے گا ہمیں اور مسجدوں میں اس کے علاوہ مسجدیں سب برابر ہیں ان میں سفر کر کے جانا جائز تو ہے لیکن کوئی اضافی سواب نہیں ہے اس کا لیکن مسجدوں کے علاوہ جو جگہیں ہیں ان میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں تو سواب کی بات ہے کیونکہ اللہ سے محبت کی علامت ہے بعض علماء اس کے قائل ہیں بعض سلفی علماء کے یہ جائز نہیں ہے ان کی دلیل وہی حدیث ہے لیکن میں جمہور کی رائے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو دلیل کے لیاس سے بہت قویبی ہے کہ قبرستان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے کوئی سفر بھی کرتا ہے تو بھی نہ صرف جائز بلکہ باعث سواب ہے رہا مسئلہ کے یہ جو مختلف قسم کے بقعات ہیں اچھا قبرستان میں ایک بات یہ ہے کہ کسی ایسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جہاں بدات ہو رہی ہوں تو وہ بہرحال نہ جائز ہیں کیونکہ آپ وہاں جائیں گے بدتوں کی تائید ہوتی ہے اس سے تو مرہوم کے لیے یہیں بیٹھے بیٹھے دعا کریں وہ ٹھیک نہیں ہے باقی جو دیگر بقعات ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ جو جگہیں ہیں جو تاریخی مقامات ہیں ان کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا شریح حکم کیا ہے جیسے کربلا کے میدان میں جانا تو یہ خوب سمجھ لیں سوال آپ کا یہی تھا کہ کربلا کی زیارت کے لیے سفر کرنا کیسا ہے تو دیکھیں کربلا ہو یا غزوہ میدانِ بدر ہو یا غزوہ اہد کا میدان ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی تاریخی مقامات جہاں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہو تو ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا بزاتے خود ایک جائز کام ہے بشرت ہے کہ اس زیارت کو سنت نہ سمجھا جائے اس کی کوئی ایسی فضیلت نہ سمجھی جائے جو فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو لوگ کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں جو شیعہ حضرات جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا زیارت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں کربلا کی زیارت کرنے سے کوئی برکتیں نصیب ہوتی ہیں تو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی یہ تو ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہوا اہلِ بیعت پر اس میں تو دورائے نہیں ہو سکتی لیکن اس کی وجہ سے وہ مقام ایسا مقام نہیں بن گیا کہ اس کی زیارت میں آپ کو کوئی الگ سے ثواب مل رہا ہو مل رہا ہو